ہلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے چٹ پٹا ناستہ بریٹ ٹرولرز لے کے آئی ہوں جیسے بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں اتنے ڈیلیشیس کہ سب کے موں میں پانی آ جائے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لائک اور شیئر تو ضرور کیجئے کمنٹس بھی کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ کی کوئی ریسیپی ایسی اچھی لگتی ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائیے کہ جیسے میں وہ آپ کی پوری کر سکوں بریٹ رولرز بنانے کے لئے میں نے پاچھے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں پاچھے آلو میں نے ابلنے کے لئے ہی رکھا ہے جیسے کوکر میں تین چار سیٹی لگا کر ہمیں بائل کر دینے ہیں تین چار سیٹی کے بعد جب یہ آلو ابل جائیں تب ہی انہیں چھل کے ہمیں بیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے قدوکس بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اچھی طرح سے ہمیں بیٹ کرنا ہے جیسے اس کی گھٹلی ایک بھی نہ ہو اس میں ابھی ہمیں مسالے ڈالنے ہیں جیرہ ایک چمچ لال مرچی پاوڈر ایک چمچ نمک سوادہ نوسار گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور ہڑی مرچی دو ہڑی مرچی کٹی ہوئی باریک کٹی ہونی چاہیے اور کوت میر وہ اور اس میں آپ چاہیں تو تھوڑی سی گاجر شملہ مرچی قدوکس کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے کھانے میں ان کی ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس مشران کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب مشران کا اچھی طرح سے بال بن جائے تب وہ ہمیں الگ رکھنا ہے اور ہم نے سلائس آپ کونسی بھی پرکار کی سلائس لے سکتے ہیں میں نے نارمل سلائس لیا ہے اسے ہم چھوٹی بریٹ بھی لے سکتے ہیں بڑی بریٹ بھی لے سکتے ہیں بڑے سے بڑے رولرز بنیں گے چھوٹی سے ہم میڈیم سائز کے رولرز بنا سکتے ہیں اس میں بریٹ کو تھوڑا سا پانی میں نچور کر پانی اس کو اچھی طرح سے ہمیں نکالنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہ مشران جو ہم نے بنا کے رکھا تھا سٹفنگ وہ ہمیں ڈال کر اس کا برابر شیپ لمبا آکار یا گول آکار جیسے بھی آپ چاہے ہیں ویسے بنا سکتے ہیں میں نے لمبے آکار میں رولرز بنائے ہیں یہ ہلکہ فلکہ ناستہ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے اور بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہے اسے ہمیں ایک سمیہ چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں پاچھے پہلے میں نے بنا کے رکھے ہیں تب تک میں نے ایک کرائی میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب یہ آئل گرم ہو جائے تب ہی ہمیں گیس میڈیم آنچ پر کر دینی چاہیے اور یہ رولرز ہمیں اس میں فرائے ہونے کے لئے ڈالنے ہیں یہ ہم اپنی حساب سے تین یا چار جتنی آپ کی کرائی کی ماپو اس حساب سے فرائے ہونے کے لئے ہم ڈال سکتے ہیں انہیں پلٹانے کا پہلے نہیں ہے جب یہ ایک سائٹ سے برابر گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب ہی ہم ان کا سائٹ پلٹی کریں گے تب تک ہمیں انہیں آرام سے فرائے ہونے دینا ہے یہ کھانے میں بہت ہی کرکری اور ٹیسٹی لگتے ہیں جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن براؤن کلر کے ہو جائیں تب ہی ہمیں دوسرا سائٹن کا پلٹی کر کے ہمیں دوسرے سائٹ سے بھی نہیں گولڈن براؤن کلر کرنا ہے اور ہمیں آنچ دیمی نہیں میڈیم آنچ پر ہی انہیں فرائے کرنے ہے جب یہ گولڈن براؤن کلر کے ہو جائیں تب ہمیں انہیں ایک پلٹ میں نکال لینا چاہیے یہ گرما کرم کھانے میں تو ان کا سوادی لاج جواب ہوتا ہے سوپ پر کتنے ٹیسٹی اور ڈیلیشس ہیں یہ ہمارے بریٹ کے رولرز جنہیں ہم پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جب جی چاہے آپ اسے فرائے کر کے کھا سکتے ہیں لوگ انہیں ڈبے میں بھر کر دوسرے ٹائم پر فرائے کر کے جس سمیں ان کو ٹائم ہوئے تب ہی وہ کھاتے ہیں مطلب انہیں سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے فریزر میں اور جب ہی جی چاہے یا جب ہی ہم کو بوکھ لگے تب ہی ہمیں یہ فرائے کر کے ہمیں گولڈن براؤن کر کے ہمیں انہیں کھانا چاہیے ہم اسے چٹنی کے ساتھ یا ٹماٹو کے چپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہمارے بریٹ رولرز بن کر تیار ہو چکے ہیں لگ رہے ہیں نا کتنے ہی ڈیلیشس آپ بھی ایسے بریٹ رولرز اپنے گھر میں بنائیے اور اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ اس کا آنند لیجئے یہ ہرے دنیا کی چٹنی کے ساتھ بہت ہی لا جواب لگتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی کتنے کرکڑے ہیں کرسپسی ہے گرما گرم کھاؤ تو ان کا مزہ اور زیادہ ہوتا ہے آپ بھی ایسے بریٹ رولرز بنا کر اپنے گھر میں اس کا آنند لے سکتے ہیں اس پر یہ ناستہ اور ہولی کے ساتھ یہ میٹھے سمبوسے اور جلیبیاں اس کے اچھا لگ ہے آپ بھی انجوائے کیجئے ہولی کے سمبوسے اور جلیبیوں کے ساتھ یہ گرما گرم بریٹ رولرز جسے کھا کر آپ موسیقی موسیقی